ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں ایک ایسی ایکسکلوسیو نیوز جو کہ ہمارے خیال میں اس سال کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ نیوز ہے آج صبح ہی ہم نے آپ کو دی لیجنڈ آب مولا جٹ کے بارے میں ایکسکلوسیو نیوز دی تھی کہ انڈسٹی میں سپیکلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید لیجنڈ آب مولا جٹ اید الفطر پر ریلیز کی جا رہی ہے جبکہ ہمارے ذرائع کا کہنا تھا کہ فلم کی پریڈیوسر امارا حکمت اید پر ریلیز ہونے والی دیگر فلموں کے پریڈیوسر سے بھی رابطہ کر رہی ہیں اور ان کو بتا رہی ہیں کہ وہ لیجنڈ آب مولا جٹ کو اید الفطر پر لے کر آ رہی ہیں دی لیجنڈ آب مولا جٹ کی ریلیز میں سب سے بڑی رکاوٹ اب تک اریجنل مولا جٹ کے پریڈیوسر سرور بھٹی تھے جنہوں نے دی لیجنڈ آب مولا جٹ کے خلاف عدالت میں کاپی رائٹس ایکٹ کے خلاف فرضی کا کیس دائر کیا ہوا ہے جس کے باعث فلم اب تک ریلیز نہیں ہو پا رہی تھی اس اہم کیس کے حوالے سے ہم آپ کو ریگولرلی اپ ڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں اب گزشتہ کچھ دنوں سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید فلم کی ریلیز ممکن ہو سکے گی تو لیجنڈ آب مولا جٹ کے ریلیز کے بارے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا امارہ حکمت کے سرور بھٹی کے ساتھ معاملہ تیپ آ گئی ہیں جبکہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سرور بھٹی نے اب اس حوالے سے نرمی دکھائی ہے اور دونوں پارٹیز کے درمیان تنازہ حل ہو گیا یا ہونے کے قریب ہے ہمارے ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ اس ایشو کو ریزولف کرانے میں بلال لاشاری کے والد کامران لاشاری کا اہم کردار ہے اور ان کے ساتھ ساتھ انڈسٹی کی ایسی اہم شخصیات میں بھی ایک اہم کردار نبھایا جبکہ ہمارے خیال میں سرور بھٹی پاکستان فرم انڈسٹی کے وسیط اور مفاد میں دی لیجنڈ آب مولا جٹ کے خلاف اپنے کیسز واپس لے سکتے ہیں اب ان خبروں میں کتنی سچائی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے اوریجنل مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بھٹی صاحب سے رابطہ کیا سرور صاحب کیا یہ سچ ہے کہ آپ اور امارا حکمت کے درمیان معاملہ تیپا گئے ہیں جی خواہد صاحب یہ میرے بچوں کی طرح ہیں امارا اور بلال لاشاری اور ان کو کچھ لوگوں نے گمراہ کیا ہوا تھا لیکن وہ بچے ہیں کوئی بات نہیں اپنے بچوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو میں انڈسٹی کی ریوائیور کے لیے اور ان کی ویل فیر کے لیے اور پاکستان فلم انڈسٹی کو بوسٹ دینے کے لیے میں اپنے آپ کو اس میں ریلیکس کروں گا سرور صاحب آپ کی اس بات سے تو پاکستان فلم انڈسٹی کو تو واقعی بہت فائدہ پہنچے گا تو اب ہم اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ مولا جات ایدر فطر پر ریلیز ہو رہی ہے تینکیو سو مچ سرور بھٹی صاحب یاد رہے کہ سرور بھٹی نے دی لیجنڈ آف مولا جات کے خلاف عدالت میں کاپی رائٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے جس کی وجہ سے لیجنڈ آف مولا جات جس کو ریجنلی لاسٹ یئر ریلیز کیا جانا تھا روک لیا گیا اب سرور بھٹی صاحب کے اس بیان کے بعد تو یہ کنفارم ہے کہ دی لیجنڈ آف مولا جات ایدر فطر پر ہی ریلیز ہوگی اور یہ اہم خبر انڈسٹی میں ہم سب سے پہلے برک کر رہے ہیں علیہ وقت میکنی بکم شکریہ جب ان chuyہ팝 کچھ پیش روی roles شکریہ